اسلام علیکم تو ہم اپنی میل کی سکرین پر آچوئے ہیں ہم سب سے پہلے کائن ماسٹر ایپ کو کھولیں گے کائن ماسٹر کو کھولنے کے بعد نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اسپیکٹر ایشو 9.16 جو بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں لو میں 9.16 کو کلک کرتا ہوں اور کریئیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کی جو سٹور ہے جو وہاں پر آجائے گے یہ جو کیمرہ میں آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس پر اس کو یہاں سے اٹھانا ہے لو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی سب سے پہلے آپ کو اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی ہے اس طرح بنائی ہے اس طرح بنائی ہے اب آپ نے یہاں پر یہ جمپ لگا رہا ہے وہاں پر پاس کرنا ہے اس کو بریک کرنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے وہ نکر پر نشان اس پر کلک کر کے یہ جو ہے جو دوسرا ہے وہ حصہ کاٹ دینا ہے اس کے رائٹ کا حصہ ٹریمنٹ لیفٹ پر یہ کاٹ دینا ہے اب اس پر اس کو کیپچر کر رہے ہیں یہ تصویر کیپچر ہو جائے گی اب جو پانی پھینکی تصویر خالی جو تصویر تھے نا اس کو یہاں پر میڈیا سے لانا ہے میڈیا پر کلک کریں گے میڈیا پر کلک کے بعد جو خالی تصویر ہم نے ایک کھینچ لینی ہے یا جو ویڈیو میں سے اس کو علاقہ کر لیں یا کس طرح پر یا تصویر کھینچ لیں یا ویڈیو بنا لیں کھالی اس کی کوئی بات نہیں یہ ایک کھالی جو ہے وہ آگے ویڈیو وہ بھی ہم نے لگا دیئے یہاں پر جو آمنے تصویر کو کیا تھا کیپچر اس کا بیک گرونڈ ریز کریں گے جو جیمپ لگا رہا تھا بیک گرونڈ ریزر ایپ ہے اس پر جائیں گے کریئٹ نیو کریں گے اور یہاں پر وہ تصویر کو کلک کریں گے یہ آٹومیٹیکل یہ ریز ہو جائے گی نہ ہو تو خود بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھو یہ بہت اچھی طرح سے ریز ہو جائے گا ریز ہو چکا ہے اب وہ ٹک کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے اور سیو کر دینا آگے ہم نے دوبارہ کائن ماسٹر پر جانا ہے اور میڈیا پر جانا ہے لیئر پر جانا ہے اور میڈیا پر لیئر میں ہم نے بیک گرونڈ جو ریز کیا تھا وہ تصویر ہم لیئر میں لگائیں گے یہ لگ چکی ہے اب ہم نے اس کو دوسری پہلے ہے نا ویڈیو کو جو رک چکی ہے اس کے برابر اس تصویر کو ہم نے کرنا ہے فول سیم برابر ہوئے گا اچھی طرح برابر ہونی چاہیے اس کو برابر یہ اس طرح ہوچکی ہے آپ اس کو برابر کرنے کے بعد ہم نے جو ہم نے لیئر لگائی ہے اس پر کلک کر کے ہم نے کی فریم پر جانا ہے کی پر کلک کرنا اور اس کو ایک بار اس طرح سلائیڈ کرنا ہے پھر وہ سویر ہے اس کو نیچے کی طرف لے جانا ہے یہ آپ کی فریم اینیمیشن ہو گئی ہے وہ تصویر نیچے ہو جائے گی آپ اس کو جو ہے نا تصویر بھی ہم نے کپچر کی کر رہے ہیں اس کو جتنا اس کے چھوٹا کر دینا ہے تاکہ جلدی سے نیچے دھنس جائے اب جو وہ تصویر ہے ہم نے آگے یہ خالی تصویر لگائی تھی اس کو دوبلی کے لیئر کرنا ہے دوبلی کے لیئر کرنے کے بعد آپ یہاں پر سپلٹ سکرین آپشن پر کلک کرنا ہے اور نیچے والا آپشن آپ کے نیچے والا جو آپشن ہے نا اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو پانی پھینکا ہے اس کے آف پر آمنیس کو لے جانا ہے بس اسی طرح آپ پر لے جانے کے بعد اس طرح یہ ہوگا یہ دیکھ لے وہ پانی میں دنس رہا ہے اب ایک کام رہت ہے ہم نے اس پر واتر افیکٹ ایڈ کرنا ہے وہ کسی جہاں پر گرین سکرین واتر افیکٹ کی ویڈیو ڈاونلوڈ کر لے کہیں سے بھی یوٹیوب سے بھی اس کو ڈاونلوڈ کر لینا ہے اور وہ بڑی ویڈیو ہوگی اس میں اس کو چھوٹا سے حصہ ہم نے نکالنا ہے یہ اس طرح جو آمنے ویڈیو ہے گرین سکرین والی اس کو ہم نے ڈاونلوڈ کیا اب اس کا جو ہمیں چاہیا تھا چھوٹا سے حصہ جو پانی اوپر آئے گا وہ ہم تھوڑا سا لیں گے اور اس کو چھوٹا کر کے وہاں پر لے جائیں گے وہاں پر جانے کے بعد اب ہم کروما کی انیبل کرنا کے کام ہے یہاں پر یہ آپشن آئے گا کروما کی کا اس کو انیبل کر دینا ہے اور یہ کلر ہے نا کلر آمنے گرین رکھنا ہے کروما کی کا پر کلر اور بھی ہو سکتی اس طرح گرین رکھا اب وہ پانی ہم کو نظر آئے گا اچھلتا ہوا اس کو چھوٹا کر لینا اس کے وقت قریب لے جانا تھوڑا سا تاکہ جائے وہ زمین میں گیب ہوئے تو پانی بار آئے اس طرح اس کو اس کے ساتھ لے گئے ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک طرح سے ہو گیا لگتا ہے اس طرح اس کو اچھی طرح سے چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹا کر لیتے ہیں دونوں کو اس طرح جو اتنا اتنا کار لیں گے یہ کرنے کے بعد اس طرح آپ کو آگیا جو آپ کی جا رہی تھی اس پر کلک کر کے یہ سیو ایس ویڈیو سیو کر لینی ہے یہ آپ کی سکپ کر دیں گا گارری میں سیو ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل مسٹر شیردہ ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی بہت مہربانی ہوگی